اسلام علیکم ناظرین سورا پر قدر آپ سے مخاطب ہے ایک چٹ سرکولیٹ کر رہا ہے ایک چھوٹا سا خط ہے سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ قیدیوں کی مہن سے قیدی نے آج باہر پھینکا ہے وہ آپ کی سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن ناظرین اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے پورے نظام کو لپیٹا جا رہا ہے ایک شخص کے اوپر نظام مہربان ہے اور اتنا مہربان ہے کہ اتنی محبوبہ کسی محبوب کے اوپر بھی مہربان نہیں ہوتی یعنی نظام کرے نظام اتنا زیادہ ایک شخص کے اوپر مہربان ہوا یہ نظام مہربان کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام سے کوئی ٹکرایا ہے کسی کی نظام سے ٹکر ہوئی ہے اس وقت حالات ملک کے اندر بہت زیادہ خراب ہے لیکن یقین کریں آنے والے ٹائم میں جب مورخ لکھے گا تاریخ دار لکھے گا آنے والے ٹائم میں جب تجزیہ کار لکھیں گے آپ کی نسلیں اس کے اوپر لکھیں گی پولٹیکل سائنس پڑھائی جائے گی پاکستان میں تو ایک بات مورخ ضرور لکھے گا کہ اس نظام سے اس بدبودہ نظام سے اس کالک زیادہ نظام سے جس نے اپنے اوپر ایک اچھائی کا ایک غلاف اور رکھا تھا اس نظام سے کوئی ٹکرایا تھا عمران خان کا مستقبل کوئی بھی ہو عمران خان وزیراعظم بنے نہ بنے عمران خان کو مرقید کی سزا دی دی جائے عمران خان کی پولٹیکل پارٹی ختم کر دی جائے خان خود دا بائر آ کر معافی مانگ لے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آنے والے تاریخ جب لکھے جائے گی تو مورخ ضرور لکھے گا کہ عمران خان اس نظام سے ٹکرایا تھا اور ایسا ٹکرایا تھا ایسا ٹکرایا تھا کہ نظام دوبارہ سے اپنی اوریجنل فارم میں نہیں آ سکا یعنی نظام اس فیز پر چلا گیا ہے کہ جہاں پر نظام کو اپنی عزت بجانے مشکل ہوگی نظام بار بار اپنے موں کے اوپر دوبارہ سے وہ کالک ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سب دیکھ چکے ہیں کہ یہ کالک زیادہ نظام ہے یعنی نظام شیشے توڑ رہا ہے لیکن نظام کوئی سم نظر آتا ہے آج پاکستان کے ہر بندے کو سب کچھ صاف صاف کلیر کلیر نظر آ رہا ہے اے وہ صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور ماشرک صاحب نے منارے پاکستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب میں یہاں پر واپس آ گیا ہوں اور جناب سب کے لیے آ گیا ہوں تو جو آپ کو اب یعنی آپ کا مستقبل مجھے بڑا صاف نظر آ رہا ہے تو اس کے پاس صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب وہ جو بننکالا والا ڈاکٹر تھا اس نے سب کی آنکوں کا علاج کر دیا ہے تو لوگوں کو ویسے ہی اب بڑا صاف صاف دکھنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں ریڈی والے سے بھی پوچھیں چھابڑی والے سے پوچھیں ڈھابے والے مزدور سے پوچھیں اسے سب نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر ہوا کیا ہے تو عمران خان نے اس سسٹم کو واقعتاً نے ٹکر دی ہے اور واقعتاً سسٹم کو اس جگہ پر لے کر چلا گیا ہے کہ جہاں پر نظام اپنے آپ میں وہ بخلایا ہوا ہے یعنی کوئی تجزیہ کر رہی نہیں سکتا کہ کس حد تک لاکہ عنو میں ایک صرف یہ چٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ سرم جعوید کی ہے سرم جعوید طیبہ راجہ یہ وہ لڑکیاں ہیں نوجوان سرم جعوید کی بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی ہیں یہ وہ نوجوان لڑکیاں جنہیں ٹک ٹاکر کہا جاتا جنہیں مولانا فضل عمان صاحب کہتے ہیں تیتلیاں ہیں یہ تو بنداشتیں نہیں کر سکتے ہیں باہر کھڑے نہیں ہو سکتے دوپ میں یہ دوپ میں جاتی تھی پروٹیز میں چھتریاں لے کر ساتھ جاتی تھی کس کو پتا تھا کہ کس کو اندازہ تھا کہ شاید یہ وہ نوجوان لڑکیاں ہیں جو ایسے ٹکرائیں گے سسٹم کے ساتھ کہ سسٹم کو اپنی عزت بچانے مشکل ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا ہے یعنی سرم جعوید کو دو سا دن ہو گئے ہیں اسے طیبہ راجہ ان سب کو کوئی دو سو دن آلیا حمزہ ان سب کو دو سو دن ہو گئے اور دو سو دنوں کے بعد آج جو چٹ آئی ہے سرم جعوید کی جو ان کی والد سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن قیدیوں کی وین سے اس نے جو ایک خط باہر پھینکا ہے اس خط یہ نرسانم جعوید لکھتی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے عمران خان اب عمران خان جو انہوں نے لکھا ہوا ہے تو ساتھ انہوں نے ہارٹ بھی بنایا ہوا ہے ہنسنے والا ایمو جی بھی بنایا ہوا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر تھا عمران خان میرا لیڈر ہے اور عمران خان ہی میرا لیڈر رہے گا انہیں کیس بنانے دیں میرے اوپر ان کے پاس جتنے بھی کیسز ہیں میرے اوپر جتنے بھی کیسز بنا سکتے ہیں بن تو انہوں نے پیغام دیا ہے دو سو دنوں بعد پر جتنے کیسے بنا لیں مجھے جتنی عطالتوں میں لے جائیں جتنا ٹائم ہو گیا ہے یعنی اور کتنا بند کر سکتے ہیں دس سال مجھے بند کر دیں عمران خان میرا لیڈر تھا وہ میرا لیڈر ہے اور میرا لیڈر رہے گا لیکن یہ واضح پیغام ہے یعنی آپ اندازہ لگئی صرف ٹیکسٹ کے اوپر آپ خور کریں اس انداز کے اوپر خور کریں کہ یہ گیو اپ پوزیشن ہی نہیں ہے یعنی تحریک انصاف عمران خان ان نوجوانوں کو پاکستان کو اس لیول پر چلا گیا ہے جہاں پر گیو اپ ہو ہی نہیں سکتا یعنی سسٹم اتنا زیادہ کرائیسز میں چلا گیا ہے کہ یہاں سے اب بہتری ہو نہیں ہے پاکستان کے در بہت سارے لوگ یہ جو سارا ٹکرا ہوا ہے اسے مایوس ہوئے ہیں علیکہ مایوسی کے بات نہیں ہے جب اتنا نظام ٹکرا جاتا ہے کسی کے ساتھ اور نظام اتنا کھل جاتا ہے جب چیزیں ننگی ہو جاتی ہیں جب دوتی کھینچ لی جاتے تو اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں وہ چائنیز سینگ ہے کہ ایوری کرائیسز ایس ایس اپرچونیٹی اور یہ موقع ہے اور یقین کریں یہاں سے یہ ملک ٹھیک ہوگا یہاں سے یہ ملک ترقی کرے گا چونکہ اس سے پہلے جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا جو تاریخ ہمیں دکھائی جاتی تھی جو تصویریں جو ڈاکومنٹریز جو گانیں جو سب کچھ ہمارے کانوں میں ٹھونسے جاتے تھے اب جا کر سمجھ آیا کہ حصل میں اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں وہ کھوکھلا تھا نظام کے اندر نہ تو مورل کریج ہے نہ تو مورل ویلیوز ہیں نہ اخلاقی ویلیوز ہیں اور نہ یہ نظام کسی ذابطے اخلاقیات کے تحت چلتا ہے یہ نظام ڈیلو پر چلتا ہے یہ نظام ایک گٹ جوڑ کے اوپر چلتا ہے لندن پلین بنا اور اس کے بعد نماز شریف صاحب کو بقادر سیسٹم مہربانی کر کر انہیں ساری فسیلٹیز دے رہا ہے آج جو بوٹا خان ہے آج جو اکام بندہ ہے جو مزدور ہے جو مستری ہے وہ سڑ کے کنارے کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میاں صاحب کے لیے کیسے عدالتیں کر رہی ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ عدالتیں اور ججز کیسے جھک رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے پولیس کی جو ہائر ایر ایر جو ہائی کمانڈ ہے وہ کیسے میاں صاحب کو سلوٹ مارتی ہے وہ کیسے جھک کر ملتے ہیں اتنے جھکتے ہیں کہ ان کے پیچھے سے شٹے باہر آ جاتے ہیں ان کے کوٹ اوپر ہو جاتے ہیں آج نظام سب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پولیس والے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں جو ہمیں مارتے ہیں جو عام لوگوں کے گھروں میں گز جاتے ہیں یہ کیسے میاں صاحب کے سامنے جھک رہے ہیں یہ ساری چیزیں آج کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اس حادثہ جو پنجاب کے اندر احتجاج کر رہے تھے اصل میں وہ جلسے کے لیے لائے گئے تھے موٹیویٹڈ اس حادثہ تھے جو کہ اس ساری ماحول کے اندر شامل ہوئے ہیں تو اب بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور جب اتنا کچھ کھل کر سامنے آ جائے اتنے ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کے بعد بہتری ہوتی ہے میں ابھی بھی کہوں گا کہ عمران خان کا مستقبل کوئی بھی ہو لیکن عمران خان کو ملک کے اندر جو ایک ایسی چیز ایک چھلاوہ ایک ماسک یہاں پر جو اوڑ رکھا تھا نظام نے اس ماسک کو کھینچ لیا ہے عمران خان کا سیاسی مستقبل کوئی بھی ہو لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ لوگ اب اگری نہیں کریں گے لوگ اب اتفاق نہیں کریں گے لوگ اب مانیں گے نہیں لوگ اب کسی بھی چیز کے ساتھ غیر اس کی تحقیقات کے غیر پردے کی پیچھے دیکھیں لوگ سمجھیں گے نہیں ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی خوشائن خبر ہے اور یہ عمران ریاض خان صاحب کے عوالی سے یہ پاکستانی صحافت کا سورج پاکستان کا ایک عظیم انسان ایک عظیم نوجوان اس کی زبان سوچیں کے ضائع کر دی گئی بلکہ کوشش کی گئی کہ اس کی زبان اس کی آواز ختم کی جائے بول نہ سکے بات نہ کر سکے عمران ریاض ازمیر کا قیدی تھا عمران ریاض صرف بولتا تھا بات کرتا تھا کوئی اتھیار نہیں چلاتا تھا کوئی ویپن نہیں اس نے اٹھائے ہوئے تھے کوئی بدماش نہیں تھا لوگوں کو نہیں مارتا تھا کاٹتا نہیں تھا کسی کو وہ صرف بولتا تھا لیکن اس کے بولنے پر پابند نہیں لگائے گی اور اتنی پابند نہیں لگائے گی کہ نہ صرف اسے غائب کیا گیا بلکہ اس کی لقنت قائم ہوئی لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران ریاض صاحب سے ملے اور انہوں نے ویلو کیا اور وہ کہنے کہ عمران ریاض صاحب کی تقریباً تین گناہ زیادہ صحیح بہتر ہو گئی یعنی وہ تین گناہ زیادہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان یا ریجیم چینج کی وہ انٹائی تھا اور پرو عمران ان کی ریپورٹنگ ہوتی تھی یا پھر وہ ظاہر ہے فیکچول ریپورٹنگ کرتے تھے اور فیکس اس وقت جو بھی ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو بھی عمران ریاض کی ریپورٹنگ تھی وہ آج بھی ویسا ہی نظریہ رکھتا ہے وہ آج بھی ویسا ہی اس کے اندر اگریشن ہے وہ آج بھی اس کی جو لکنت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہی ٹون آ رہی ہے وہی کلیریٹی آ رہی ہے وہی واضح الفاظ آ رہے ہیں جس طرح سے عمران ریاض ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا تھا وہ ایک ایک چیز جس طرح سے آپ کو بتاتا تھا حفیظ اللہ نیازی صاحب کہیں کہ وہ اسی فیز میں دوبارہ سے آ رہا ہے تو یہ بڑے خوشائن بات ہے کہ انکر عمران ریاض خان صاحب دوبارہ سے ٹھیک ہوئے یعنی سسٹم نے جو زور لگایا اور جو اس کی زبان بھی بند کی وہ زبانیں دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئی ہیں یعنی چیزیں دوبارہ سے آہستہ آہستہ کر کے دوبارہ اس فیز میں آ رہی ہیں کہ جہاں پر جو لوگوں کی زبان بند کی گئی تھی وہ زبان دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئی ہے آج تحریک انصاف کی تین خواتین عمران خان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں عمران خان کی پارٹی توڑ دی گئی ہے یعنی عمران خان اگر پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ ہی کھڑے گئی ہے تو اس کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے بلکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ عمران خان کی پارٹی کے طور پر آپ نے کازاد نامزدگی جمع کروائے گا اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گا اس کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا اس کے لیے جینہ حساب بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد واضح ہے کہ عمران خان انتخابات میں اگر حساب ہی عمران خان کی پارٹی لیٹی ہے تو ان کے پاس کنڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے لیکن کیا لوگ ووٹ ڈالیں گے اگر لوگ ووٹ ڈالیں گے اور وہاں پر ووٹ ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ عمران خان کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا سسٹم حال کیا کرے گا ایک بات بڑی واضح ہے یہ جو چٹ آئی ہے جو لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے اسے میں بڑا خوففل ہوگوں امید پیدا ہوئی ہے کہ نہیں یہ ملک ٹھیک ہوگا یہ ملک آگے جائے گا اس ملک کے اندر لا قانونیت ختم ہوگی یہ ملک رول آف لاؤ پر چلے گا اس ملک کے اندر سیاست ہوگی اس ملک کے اندر سوچنے کی بولنے کی آزادی ہوگی اس ملک کے اندر مسکراتے ہوں گی اس ملک کے اندر غیر خطرے کی ملک کے اندر سوچنے کی ب resto